نحمدہو رسلی علیہ رسول کریم سمہ بعد وَإِنَّكَ الْعَالَى خُلُقِ رَبِي اور بے شک اور بے شک تمہاری خوب خلق اور بے شک تمہاری خوب بڑی شانوالی ہے پران تاجمہ ہے بہت اور بے شک تمہاری خوب بڑی شانوالی ہے آپ کیا کرتے تھے سنا تو رہوں گا آپ کیا نہیں کرتے تھے کسی سے غصے میں پیشنے آتے تھے نام ہوں چاہے ہوئے دیکھ کے ڈھن جائے لئے پر شانوال سے رہوں اللہ ہوا ہے کسی سے غصہ میں پیشنے آتے شروط اور بربط لہو لعیب کے ساتھ نہ سنتے گانا ہونا یعنی اسے آلہ کے ساتھ نہیں سنتے تھے اور باطل سے مسلمانوں کو دور رہتے ہیں بری بات چگنو رباب لہو لائیب نہ سنتے جھوٹ اور بیبت نہ کرتے اچھا دوائی جھوٹ اور بیبت نہ کہتے نہ سنتے خود کو یا دوسروں کو وہ خالد کی وجہ سے کسی چیز سے محروم نہ کرتے کسی کو فریم نہ دیتے حضور کیا سنا سخونچینی نہ کرتے دو لوگوں کے درمیان بیجا مداخلت نہ کرتے قرابت داروں سے بندھاری نہ کر دے فخر و تکبول نہ کر دے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلاق حمیدہ سے متوسف فخر و تکبول ان لیل علم تغیان کمال علمان حدیث میں ہے علم کے لئے بھی تغیان ہوتا ہے اس کو بھی جب حضور نہیں کرتے تم پہنگانے والے ہیں فخر و تکبول نہ کر دے قتل و غارتگری کو کبھی روا نہ رکھتے برے ارقاب سے کسی کو نہ پکار دے کسی سے کینا نہ رکھتے حسن نہ کر دے پرندوں کے دریئے پھار نہ لیتے مخالفت مخالفت ذلم اور دشمنی کسی کے ساتھ نہ کر دے کسی کے مال میں خیانت نہ کر دے سب ہماری کی ہماری کی ہے اللہ ہم تب مغلی کی ہے ہرم اور بردواری کے سب سے بڑے پیکا تھے انتہائی دلے اور میدانے جنگ میں بہادور ترین تھے سب سے اعضاء عادر کرنے والے تھے سب سے اعضاء معاف کر دینے والے تھے نہ محرموں کو ہاتھ نہ رکھاتے سخاوت کا یہ حال تھا کہ رات ہونے تک دھر میں ایک درہ مدینار نہ ہوتا اگر فاضل بچ جاتا جب تک اسے کسی کو عطا نہ کر دیے اور کسی کی محتاجی دور نہ فرمائیتے اپنے خجلے مبارک میں نہ جاتے اگر خرمہ یا جو یا مال وہ توحات اللہ کے فرد سے آپ کے اہل و عیال کے لیے پہنچ جاتا تو ضرور مطابق رکھ کر بندگان خدا میں تقصیم فرما دیتے اپنے لڑکوں کے اہل و عیال کو دیکھیں باقی اگر اتین ہو گیا تھا کہ اتنا اتنا ملے گا اور اگر آپ سے کوئی طلب کرتا فورا عطا فرما دیتے اگر دینے کو کچھ نہ ہوتا تندروں نے خانہ سے مانا کر فقیر کو دیتے یہاں تک سال بھر کے خرچے میں اہل و عیال کے لیے محتاجی کے نوبت آ جاتی لم کیوں کے لیے مفیقا اوزوں نے خدا ہے تم ملے گے کسی کو دیتے حرکتا تھے تو سالہ نے خند حضور دیکھا دیکھا اس نے بھی کو دنتا عائشہ ہو گا یعنی یہ خنہ لئے تو خود تو فرما دیتا گا دنتا عاوزوں نے آسان کر دیتے جو بھی دلتا تقسیم کرتی تھیں کسی کو دیتی تھیں تو دے کے وہ آتی تھی عورت یہ مجھو بھی وہ سے کہ اس نے کیا کہا کہ تم نے یہ حدیع دیا تو اس نے کیا کہا کہا وہ نے کہا جدہ کیلہ جدہ کیلہ دیا تو فورا کہتے تھیں اللہ اس کو بھی جدہ دے تاکہ دینے کا سواب اس کے دعا کا بدلہ تو دعا سے ہو جائے اور آتیہ کا بدلہ باقی ہے کون کے لئے یہ بڑی باریک بات ہے حضرت کا بھی معمول تھا معمول صلی اللہ علیہ وآدی کے بارے میں آتا تھا کہ یاد محرم کی دس کی یاد جنہجہ کی دس کی بہت سخاوات کرتے ہیں ان دس دل میں اس میں یا اس میں رضا توباتے ہیں بہت خاص کرتے ہیں معمول صلی اللہ علیہ وآدی ان پاک اس میں دکھا ہوا ہے یہ اتنے اس دائرے میں اتنے لوگ رہتے تھے جو جاتے تھے ملنے تو سب اس کے ملتے تھے سب کے آج جا کے بیٹھتے تھے ہمیں ناقوالی نہیں ہوتی حضرت سے بیار کرتے تھے یہ آج اگر آپ کو دو آدمی میں سے ایک ملی ایک شرہ ملی نہ کنچل ہو جائے گی خور ہم سے ملء ہم سب میں ملء اسب اس کو خاص پر بیار کیاتا تھا مجھے منہ کتاب نہیں دیکھ گئے حضرت سے بیار کی密 بات ہے اعتنی باتیں ہمارے دیکھو جی خاندار میں کتنی بیسیوں پیسیوں آدمی تھے سب سے جاکا کہ وہ خاندار میں مل جاتا ہے آدمی اور گریو ناگوالے نہیں آہم کیا بتانا ہے وہ سب سے رہا دیکھتا ہے سبا رکس مدال مبارک میں شرم ہو آئی صدر سنے گا تھا مال معلوم رہنے سے کچھ ہا کچھ ہوتا خیال سمیدگی ہو جاتی کہ ہم نہیں کرتے یہ سمیدگی ہوئی نا سمیدگی ہوئی نا سمیدگی ہوئی کل عمر کر لیا ہوتی نا آدمی اللہ یہ اللہ کہا کہ ہم ایسا نہیں کرتے اپنے عقابی کی طریق پر ہم نہیں ایسا دونوں باتیں حضر فرماتے ہیں محمد حضر فرماتے ہیں وہ بھی اور یہ کہ جو جاتا تھا سب سے ملتا ہوتا ہے اور کسی کو ناکوا نہیں کرتے یہ دو باتیں ہوتے ہیں میراج مبارک میں شرم و حیاء اس قرار تھی کہ کسی کے چہرے کو بھول کر دیکھنا پسند نہ کرتے ہیں سر محمد باتیں محمد باتیں سننے سے کوئی اثر ہوتا ہے کیوں تہلے ہیں؟ اس کو دوری نہیں سبتے ہیں نہیں سنوگے تو خلوکے عظیم خارکاتے را شاہو گے خلوکے عظیم اتنی رہے گا دوان بار اور کوئی توحپہ حدیہ پیش کرتا خوا ایک تلوز دولی یا خربوش کی اکران ہی چون ہو قبول کرتے ہیں اور اس دعوت کو آپ کافی وافی کہتے ہیں اور اس دعوت کو آپ کافی وافی کہتے ہیں اور اسے تناول فرماتے ہیں چھوٹی جیس صدقہ قبول نہ کرتے ہیں صدقہ حرام تھا حسن نے ایک خجور اپنے موہ میں رکھ لیا کخ کر نکالو نکالو ہی صدقہ ہے ہم صدقہ ہماری صدقہ حرام غصہ اور غضب اپنے لئے نہیں فرماتے ہیں بلکہ اللہ کے بات سے فرماتے ہیں الحب اللہ والمغل اللہ حق کو نافذ کرنے میں اگر نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو بھی اسے نافذ فرماتے ہیں چھوٹ دیتا ہوں یہ بہت خار بات مہتا ہے بہت کم نقصان بہت خار بات مہتا ہے بہت خار بات مہتا ہے حق کو نافذ کرنے میں اگر نقصان سارا پڑتا ہے این بات ہی چھوٹ دیتا ہوں انہوں نے مالی کی روایت ہے کہ میں دس سال مصفحہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا آپ نے کبھی کسی کام کو انت و برا کہا اور نہیں یہ کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا انہوں نے برا کیا بھی نہیں اگر برا کیا ہوتے تو تو چوک دیتے ہوتے کہ ان نکتہ لکھا ہے اگر برا ہوتا تم تو خانہ دا ہوئی تھا انہوں نے بھی کوئی بری بات نہیں کیا انہوں نے ضرور چوک دیتے بلکہ اچھے کام پر وہ مجھے دعا دیتے اور کسی کام سے وہ ناکھوش ہو آتے تو کہتے ہیں وَقَعْنَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَحْدُورًا تو ناکھوار چیز ہویا تھے اور کسی کام سے وہ ناکھوش ہو آتے تو کسی قادرہ اللہ کو مندوریتا یہ سب کھل کر دیتے ہیں اپنے اونٹ کے آگے چارہ خود ہی لگا دیتے ہیں بائل ہے یہ ہے چارہ خود اپنے ہاتھ سے کپڑے سی لیتے ہیں اور پیمن لگا لیتے ہیں گھر میں خادموں سے آدمی سے کام کر لیتے ہیں عرش کا آدمی فرش پر یہ کر رہا ہے عرش نسید عرش نسید عرش نسید مجاہدہ کی باتیں گے اللہ خود نہیں کیا کوئی پہن سکتا ہے اور کیا دعوہ کا سکتا ہے کوئی متبہ سنت لگا تکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کوئی متبہ سکتا ہے چیہ مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ کیا دیا ہے بہت شکریہ چیہ کسی امید دیا ہے تو کوئی آیا کہ ہم اس دو لڑکیوں کی شادی ہونے والی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کس نے کہا کہ حضرت ہم نے کہا تھا کہ اپنی استعمال میں سے آپ نے لکھا تو دیدئیوں وہاں استعمال کروں گے آگے تھے وہاں لکھ لوگ دو بینیاں تھے کہا انہوں نے ختم ہو گیا بہلا کہ لیکن میں جا کے مجھے کہوں کہ ختم ہو گیا کچھ خارچہ بھیجے اب لکھا والی نے دیا لکھا اتنا ہے جو آد اتنا ہے جو آد اتنا ہے کہ میں یہاں سب کھا نہیں کچھ جلدی کام نہیں دیدئے جا اب دیدئیوں کو مثال بکا دیا ماشا فضرہ بھی 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 اسی تھی اسی کے بعد دیدئے واقعہ بھی 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 جو شماعہ بھی بھی جو آدھ بھی جو آدھ بھی جمعہ بہت گئی بھائی ہیں وہ تو نے کہا کہ کچھ مانشہ فضلما تھا کہ بہت دلاؤں سب تو نہیں میں نے بس کہا کہ نماز وہ کہتے تھے نماز جب صدر میں جاتا ہوں تو ایسا معنی تاہی کہ اللہ نے پیار کر دیا ہے یہ کوئی تو کچھ تو کرنا پڑھا ہے کھول دل پینے کو لخبی جگر کھانے کو یہ گزہ ملتی ہے جانا تیرے دیواتے حلوالی اشراق میں چلپنے میں چلپنے میں بنے گا اللہ ہم سب لوگ دعفید بھدرگو کی صیرت یقیق کریں تو ایسا اللہ ابھی ملے گا خلاق دربارہ بند نہیں ہے خلاق دربارہ حالات و قیفیات بھی بن کر دیا اللہ نہیں دربارہ اللہ ہم سب لوگ کو طریق باپر بھدرگو کیا ہمیشہ آلوگ ترکاری ہے یہ کسی بتاتے چاہل گئے آلوگ ترکاری ہے یک کا دوٹی روٹی کسی زیادہ ہمیں نہیں دے یہ کبھی گو اور گھی وہ بھی کھاتے تھے جیاد میں ہوتا ہے ہمیں بھائی جاتے تھے جیادے ایک اگروپائی پر رہے ہیں دائرہ ہم نے کہیں دائرہ ہم نے کہیں دائرہ ہم نے کہیں دائرہ ہم نے کہیں کچھ نہیں کہا مجھ سے سام سے کچھ بھی نہیں کہا تم کی دائرہ کچھ نہیں تھے masters پوٹ دائرہ ہم نے اسے سام سے کچھ بھیری دائرہ ہ tulٹ کے ساحة موز بھی خود پکا لیتے تھے نہ دائنے موبارت ٹور جاتے تو خود درست کروایتے گھر میں جھاڑو بھی لگا لیتے دامجل بھی سمجھ گئے تھے کہ جھاڑو کو پسند کرتے ہیں جھاڑو جھاڑو لگا لیتے تھے تاکہ حضر دیکھ رہی ہیں جھاڑو ہی لگا لیا تو خوش ہوتے تھے شیکیر آدھے ہم لوگ تو تھوڑو خود کر رہے تھے حضر جنگلے کے طرف کون آ تھا پانی ڈھو نکا رہا تھا ہوتے تو ہم لوگ کردن جاتے تھے ہم لوگ مت کر رہا ہوں تاکہ حضر دیکھ رہے ہم لوگ اپنا کام خود کرتے ہیں ہمیں داماد تھے ہمیں چاہتے ہی نہیں تھے کوئی ہمیں کام کرے تاکہ حضرت دیکھنے لیں کبھی نہیں داماد لوگ کیا کرتے ہیں اندلی لامی خراس ہو بھی تراس دا دمیں آخری دمیں فارق مباش اس راستے میں خراس سے تراس ہو جہاں کی شیخ راہی کیونکہ جب علی میں ایک دفعے آئے بعد میں وہاں پوچھا کہ آپ نے خانکام کیا دیکھا ہے فرمایا کہ وہاں مشیقت نہیں دیکھا ہم نے شیخ کے اصحاب شیخزادے لوگ ہوتے ہیں یہ دوانے شیخ سے ملنا آسان شیخزادوں سے ملی نہیں سکتا کوئی عمومن علی میں نے کوئی سوچے کوئی بات نہیں کہیں وہاں ہم نے شیخ خوخہ نہیں دیکھا اللہ کا شکر ہے دعا کہ یہ اسی بھم لوگ قائم رہے ہیں ایسا ہی سوچے کوئی بات نہیں چاہتا ہوں سب سنت بات مجھے ہونا چاہیے سکتا شادی بیاں اوامی سب ہی اللہ تعالی اس میں ہم کو قائم رکھیں ہماری اولاد کو بھی قائم رکھیں دعا کریں قائم رکھیں بھر میں جھارو بھی لگا لیا جاتے ہیں چراغ روشن کر لیتے ہیں ناداری وجہ سے بھی اگر کسی کام کے لیے آپ سے کوئی کہتا انکار نہ کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کوئی آپ کو تکریف پہنچاتا ہے سب وہ شتمی لان و تام دشوان خوش کرامی کرتا تو آپ کبھی بھی اپنی زبان مائلہ نہ فرماتے ہیں روشن کرامی کرتا ہے اگر میں نے دیکھا مچھا کسی دیکھا ہے مجھ سے بھی نہیں کسی دیکھا ہے آپ اپنے لڑ رہے ہیں مچی میں آپ نے چھے ساری اپنے لوگ دماغ میں لڑ رہا ہے بھاک رہا ہے دیکھا ہے پسے لڑ رہا ہے دیکھئے لڑ رہا ہے اب کون وہ کتاب پھرو ہو فضال اعمال شروع ہو یا یہ شروع ہو ہوگا تو ہوگا تو عجیب و غریب تو مجھے بزرع شما کی قلبات یہ اپنی بات ہے فضال اعمال اس میں ابھی تیم مخاطبت ہو جائے یہ ہم لوگ آج یا وہ خانقہ ہو جائے چونکہ یہ کتاب سب پڑھتے ہی نہیں عام طور سے ہم خدا اس لئے پڑھتے ہیں کہ خود ہم کو معلوم تک کسی درنے میں تعمل ہو اچھا تو ایک کو سمجھے اچھا تو سمجھے اچھا تو سمجھے ہمارے ہاں فضیرباد لڑکے بہتے تھے تلاوت کے لئے مہا ہمیشہ معمول تھا ہوا نا اس لئے آقوات مقبول نہیں بہتے تھے بہتے تھے وہ لیکن طرح بہتے تھے جو بہاری یا بھنگالی یا جو لڑکے انہیں کے ساتھ بیشنا ہوگا ہے ایک ساتھ بیشنا ہوگا ہے الگ سے بیشنا ہوگا ہے یہ تفریق صحیح نہیں ہے جب سب لڑکے ایک ساتھ تلاوت کر رہا ہیں تو تم کو بھی وہیں بیشنا چاہیے ان کو راتے تھے رکاہ دیتا ہے یہ گوارہ نہیں ہوا کہ ہمارے لڑکے الگ سے بیشیں جوا کیجئے کوئی اب بھی اللہ کے شکر ہے جوا کی جلت کے بھی طریق پر آئے ہیں آپ کے چہرے پر جو بیٹھے جیسے انہیں میں سے ایک ہو دیکھئے کمی سے نہ مشکی تھا کون رسول ہیں اچھی بات مرسل جمع کرتے ہیں ہر سب جانتے ہیں مرسل جانتے ہیں لیکن ایک جگہ اس کو جمع کر لیا ہے لیکن عمل صدر صدارت چاہیے سبی کو اس کے کنیت سے خطاب فرماتا ہے پھلا ہموں میں کنیت نہیں ہیں لیکن اگر صحابہ کی کوئی کنیت نہ ہوتی تو بطور عزت اقرام انہیں کنیت بخش پکارتے ہیں ابو ترام حضرت علی ہے ابو ترام حضرت اگر بھی ہے اگر صحابہ یا غیر صحابہ میں سے کوئی آپ کو آواد دیتا تو آپ لبائت کرتے ہیں آپ بچوں کے قریب سے بزرتے تو انہیں سلام کرتے ہیں اور مل جل جاتے ہیں مل جل جاتے ہیں آئے پوشی مسلمانوں کو آئے پوشیدہ رکھتے ہیں چاہتا چوری کے ملزم سے فرماتے ہیں آسا رکھتا کر دو نہیں یہ ایک خاص بات ہے کیا تمہیں چوری کی کر دے گے نہیں اہلو اے اہلو اسے انہائیت کرتے ہیں اگر نہ ہوتا کہتے ہیں انشاءاللہ میں دے دوں گا یہ نہیں کہتے نہیں دوں گا آئے گا بھی دوں گا آئے گا دوں گا صحابہ اکرام کی درمالگی کے بعد سہارہ دیتے ہیں صحابہ میں سے کوئی نظر نہ آتے تو انہیں طرف فرماتے ہیں کہا بھائی پر آدمی کہا ہے جو اگر اگر خادم تھکا مادہ ہوتا ہے تو اس کے نرابت میں خود خدمت انجام دے 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 مشکلات میں کام آتے ہیں اگر موقع وقت نہ ہوتا اور بھر میں کوئی خادم ہوتا ہے تو دوستوں کے لئے اسے معمول کر دیتے ہیں کھانے کے چیزیں بازاں سے خود خدید آتے ہیں کھانے میں کبھی عیب نہ نکالتے ہیں جو اللہ بیاد مؤثراتا اور شران جاد ہوتا اسے پہن لیتے ہیں کہاں سے کبھی کمبر تو کبھی یمنی چادر بھی پہن لیتے ہیں کبھی اونی چادر بھی اول لیتے ہیں یہاں سے بہت سناتے تھے یمنی چادر اسے بھی اول لیتے تھے تاکہ امینوں کے لئے سنت ہو جائے یہ حضرت کروکتا ہے مومن تو کبھی وحید ہوتی تھی مام دیکھ وہ دولی یمنی چادر بھی اونی چادر بھی اسے معمول کیا تو حضرت اس کا نقصہ بہتا ہے کہ وہ تو سنت غربہ کی تھی امین کہاں جائیں گے اب یمنی چادر پہن کر کے امینوں کے لئے اچھارے بات پہن تکتے ہو جائیں نقصہ ہوتا ہے ٹھیک سن مام مام کبھی بھی کچھ سفیز لے بات کرتا ہوتے ہیں جو سواری مؤسر ہوتی ہیں اُس پر سوار ہوتے ہیں کبھی گھوڑے پر کبھی اون پر کبھی خچر پر سوار ہوتے ہیں اور کبھی پیدر بھی کبھی برانہ پا بھی ہے پیدر بھی چلنا ملتاب ہے پیدر چلتے ہیں پودر پیدر دے ہیں ننگے پیر بھی چلتے ہیں پیدر نہیں کبھی برانہ پا اور کبھی ٹوپی اور پگڑی کے بے غیر بھی رہتے ہیں کبھی چادر بھی نہیں ہوتی ہیں ٹوٹے گوڑییں پر سو جاتے ہیں یہ فقط کچھ بیشا ہوا بھی نہیں ہوتا وہ شخص آداد ہو یا غلام نہ ہوڑی ہو یا بادی ہیں اگر کچھ طرف کرتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آمیں اس کی طرف کو پوری نہ فرمائی ہو چاہتے ایک موقع با صحابہ بیٹھے تھے ایک عورت آئی اور آپ کے دامنے مبارک کو پکڑ کر ساتھ چلنے کی درقات کرنے لگے جب آپ کو لے کر وہ بادار تک پہنچی اس نے اپنے پاس سے ریشم کی ایک مقلال نکالی اور آپ نے ثبوت فرما کر کہنے لگی آپ میرے جانے سے اس کی امین ہیں اسے فروغ کر مجھے اس کی قیمت عطا کیجئے کوئی کبھرہ تھے کبھی چیئے یہ عجیب ہی روائے ہیں ہائیں بگوش کی ایک اور بات ہے اگر کوئی حاجت مند آتا اور آپ حاجتیں نمانگ ہوتے ہیں تو اس کی آواز سن کر مقتصر کر دیتے یہ بھی ایک حاضر لکھتے ہیں نشان وہی پچانت دیتے کہ اللہ تعالی کو لاغواری نہیں حضرت تھانی جوہر کی سنت پڑھ رہے تھے اسے میں آواز آئی کہ بازی پوٹھے سے گر گئی حضرت سنت تو کھنیت دے تو حضرت فرماتے تھے ہمارے کیاکہ کوئی دوسرا پیر رہتا تھا کبھی رہ جاتا کیونکہ سم مویدین کہتے کہ کیسا بودھو گئے بیوی کے لئے توڑ دیا یہ بھی للاحیت تھی کہا خدا کو تمہاری امائیت کی احتیاج نہیں ہے اور خدمت کی تمہاری بیوی کو ضرورت ہے کیسا بودھو گیا پھر گیا یہ حضرت کا نقصہ ہے کہا دوسرا پیر رہتا تھا کبھی رہتا نہیں ہے کیونکہ مویدین بدن ہوئے آتے ہیں کہ مویدین کیا ہے خدا کا یہ حکم ہے کہ یہ سنت نہیں پڑھوں گا خدا کو کوئی نقصہ نہیں ہے کہ اگر اسے نہیں جاؤ گا بیوی کوئی ہے تو کون اس کو اٹھائے گا وہ لڑکے بھی نہیں تھے اکیلے تھی اس کی حضرت پوری کر دیتے پھر نمال میں مشغول ہو جاتے ہیں کسی آنے والے کو اس قدر عزت بخش دے کہ اپنی چادہ مبارک بچھا دے دیں اور فرماتے آؤ اسی پر بیٹھو اگر آپ مسرد پر جل فرما ہوتے ہیں تو اسے خود اسے جدا کر کے آنے والے کو دے دیں اور فرماتے اس پر بیٹھو اگر آنے والے احترامن نہ بیٹھتا تو اسے قسم دے کر بچھاتے دیں آپ حسن حسین کے لئے سواری بن جاتے ہیں اور اس طرح کی دونوں آپ کے پشش مبارک پر سوار بھی آتے ہیں کبھی بھوک کی شدت سے نہ کہا تھا تو آپ اپنے پیل پر پتھر باہ لیتے ہیں اور پتھر پر سے کپڑے باہ لیتے ہیں تاکہ کمر مضبوط رہے ہیں کسی بھی حلال جیسے آپ کو پرہل نہ تھا تو آپ خواب دے دیں اگر بھوک کے بعد خجور کی گھٹھری بھی مل جاتے ہیں تو اس پر کفائت کرتے ہیں خجور کی گھٹھری بھی ہے اگر بھنا ہوا کون مل جاتا ہے اسے بھی کھا لیتے ہیں دیہوں اور جو کے روٹی بھی کھاتے ہیں حلوہ اور شہد استعمال کرتے ہیں بس آقا سریف دودھ ہی پر اکتفاہ بناتے ہیں اور تکیا پٹھے لگا کر کھانا نہ کھا دے بغیر دستار کھان نہیں کھا دے اگر کبھی رومال محصر نہ ہوتا تو پیر کے تروے کو بطور رومال استعمال کر لیتے ہیں بعدوں دیکھتا ہوں کہ پہنچ لیتے ہیں کمال سکھاؤ تجرب ایسار ایس درجتہ کے تمام عمر گیہوں کی روٹی نہ کھائی اگر دورور مطواتے کھا لیتے ہیں تو تسیروں اور کسی کو دے دیتے ہیں ولیمہ کی دعوت قبول فرماتے ہیں اللہ پر توقع کی قوت تھی کہ دشمنوں کے بیچ بغیر کسی تہپور سے تنہا چلتے ہیں یہ نہیں کوئش ہے دشمنوں کے بیچ نہیں دشمنوں کے توادوں میں بھی کوئی کسر باقی نہ رکھتے ہیں دشمنوں کے اگر محسوس ہوتا ہے کہ وہ دعوت قبول نہ کریں گے تو آپ نرم نہیں اگر محسوس ہوتا ہے کہ وہ دعوت قبول نہ کریں گے تو آپ نرم نہیں ہوتے ہیں اگر محسوس کو دعوت دیتے رہ دیتے ہیں انگوٹھی کبھی دائیں ہاتھ کی چھوٹی اونی میں پڑھتے ہیں کبھی بائیں میں ہاتھ کی چھوٹی اونی میں آپ خوشبو پسند فرماتے ہیں بدبو کو ناپسند فرماتے ہیں فقیروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں مشکینوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں قرابتداروں کے ساتھ احسان و اکرام کرتے ہیں غرضی کا کوئی اُدھ پیش کرتا تو مان لیتے ہیں میراد پرسی کرتے ہیں بشیمانی دور کرتے ہیں کسی بولنے والے کے بیچ میں نہ بولتے ہیں سوائز کہیں کہ جب دنمیان میں ہر بات کہنا نہیں ہوئی کھیل کو مباہ کے نگاہ سے دیتے کھیل کو مباہ مباہ کے امنا نہیں فرماتے کوئی بات نہیں ہے چلاتے ایک بار حضرت آئیشہ نے حریرہ نوش فرمایا اور حضرت سودہ نے نہیں کھایا حضرت آئیشہ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں پیئے گی تو حریرہ چہرے پر مل گوں گی حضرت سودہ نے اس کے باوجود نہیں پیئے باہرہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ شور و گواہ کرتے تو آپ تنگ نہ ہوتے بلکہ صبر کرماتے ہیں بعض اوقات اونٹ اور بخریوں کے دودھ خود دوہ رہتے ہیں جبکہ کرید اور غلام بھی موجود ہوتے ہیں وہ دودھ کو اپنے اہلِ کھانے کے لئے کردہ بناتے ہیں اپنے مقررہ کھانے اور کپڑوں میں کبھی اضافہ نہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت سے کسی بھی بہت خالی نہ ہوتے ہیں یہ بھی مقررہ راتبو اللہ ساتھ کسی کو خد لکھوانا ہوتا اس طرح میں بلا کر آتے ہیں محمد ابن عبداللہ کی طرف سے خلا ابن خلا ابن فراک کے طرف محمد ابن اونٹوں اور بقریوں کے درمیان بچوں سے جوان ہوئے آپ امی تھے لکھنے اور لکھنے اور علی با کو پڑھنے سے بے ریاض ہزاروں صلات و سلام ہو آپ پر آپ جاہروں اور ساہروں کے درمیان بیعبان میں اونٹوں اور بقریوں کے درمیان بچے سے دیکھا کہ جوان تک رہے یتیم تھے نہ ماں تھے نہ باپ تھے لیکن اب دیکھ رہا ہے لیکن خدا ہے عز و جل نے انہیں اخلاق کے سارے مہاتش سکھا دیئے اللہ منی ربی فاصلہ تعلیمی وعدہ منی ربی فاصلہ تعلیمی میرے رب نے مجھے پر تعلیم دیا میری تعلیم اچھی ہوگی اور میرے ربی نے عدد دیا تو میرا عدد بھی اچھا ہوگیا کوئی نہیں نہ ماں نہ باپ کوئی مدسہ نہ کاری لیکن آداب کے قدیم اب تو وہ کی شرحیت لکھی جاری ہے جو کتاب میں لکھی آئی ہے آداب یہ وہ ہی تو ہے سب آداب سکھائی ہوئے معلوم ہوتے ہیں سب اللہ کی طرف کون نما تھے نماب تھے کون تھا دادا بھی کہتا ہوں ابو تعلیم کیا سکھاتا سب اللہ اللہ منی ربی آج سمجھ آیا اللہ منی ربی میرے رب نے مجھ کو تعلیم دیا تو میرے تعلیم اچھی ہوگی میرے رب نے مجھ کو عدد دیا تو میرا عدد بھی اچھا ہوگیا یہ سب ہر سکھائی ہوئے معلوم ہوتے ہیں اس پر اور کیجئے بہت اچھا لکھا آپ امی تھے لکھے لکھنے آلی باہ کو پڑھنے سے بے نیاز سے ہزاروں صلات و سلام ہو آپ پر آپ جاہلوں اور ساہلوں کے درمیان بے آباد میں اونٹوں اور بخریوں کے درمیان بچے سے لے کر جوان تک پڑھے رہے ہیں یعنی کہ تعلیم نے ایک مختلف نمائے سارے بھی رہی یتیم تھے نہ ماں نہ باپ لیکن خدا عز و جل نے انہیں اخلاق کے سارے محاصل سکا دیئے تمام اول و آخر کے علوم و اخبار عطا کر دیئے آخر میں نجات کی تعلیم دیئے آخر میں نجات کی تعلیم دیئے آپ کو اس طرح سجایا سواران جس کسی نے آپ پر ستم دھایا آپ کے دعاؤں کے تو پھر اس کے حق میں وہی ستم اس کے گناہ کا کفارہ اور رحمت بن گیا ہے جو ستایا ہوئے ہیں جس کسی نے آپ پر ستم دھایا ہے آپ کے دعاؤں کے تو پھر اس کے حق میں وہی ستم اس کے گناہ کا کفارہ بن گئے نہیں یہ ستم کیا اس کو دعا دیا ہے رحمت بن گیا ہے جب کفار جنگ و قتال پر اتر آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ بددعا فرمائے تو فریشیں ان سبوں کو ہلاک کر دیں اور زمین ان سے پاک ہو جائے پھر آب نے فرمایا اگر آپ بددعا کر دیں تو فریشیں ان سبوں کو ہلاک کر دیں بہت خاص بات اور زمین ان سے پاک ہو جائے آدمی خیال بھی ہوتا ہے کہ میں لگنے کیا حضور اگر چھوکا دیں ختم ہو جاتے ہیں اس کا جواب دے رہا ہے آپ بددعا فرمائے تو فریشیں ان سبوں کو ہلاک کر دیں صحابہ نے کہا اور زمین ان سے پاک ہو جائے لیکن آب نے فرمایا انہاں بوئیشت و رحمتن و ماں بوئیشت دعانن من لعنم کرنے والے ہوتے ہیں جنگ الاجاد الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے انہاں بوئیشت و رحمتن من رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں لعنت والا بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں یہ نئی چیز ہے یہ نئی چیز ہے یہ نئی چیز ہے انہاں بوئیشت و رحمتن و ماں بوئیشت اللہ آنا میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں لانتان کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں میں تو رحمت بن کر مبوس ہوا ہوں ناکہ لانت بن کر آپ نے مبارک ہاتھوں سے کسی کو نہیں بارا اللہ قرآن جہاد و موقع جنگ کچھ سترہ بار آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لیں کوئی زندگی جس نے بھی آپ کے ساتھ غرب و زیادت کی کبھی اس کا انتقام نہیں لیا جب کبھی آپ کو دو کاموں میں سے کوئی ایک کو چھوڑینے کا موقع مرتا تو ان دونوں میں سے آسان کو اختیار کرتے اور مشکل کام چھوڑ دیتے یہ بھی ایک تعلیم ہے جنہیں کہ ہم سختی کام تاکی مدرگی ہماری مشہور میں کسی کی بھی حضرت روائی میں خام و خام آزاد یا غلام یا دولی مستجید رہتے کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے آپ اس کا ہاتھ ارگ نہ کرتے یہاں تک کہ وہ خود چھوڑ دے اگر سر راک کسی سے مراقعات رہتے ہیں مصابر کریں آپ خود ہاتھ برا دیتے اور اس طباب سے آدمی رہتے ہیں کچھ اموڑیوں میں اپنے اموڑیاں پیوست کیے ہوئے راہ تر کرتے ہیں بغیر ذکر خدا کے کہیں نہ بیٹھتے ہیں اکثر آپ کی پسٹ اس طرح ہوتی ہے کہ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو زمین پر لگا دیتے ہیں اور اکثر یوں نشرت فرماتے ہیں کہ دونوں پر مبارک کے تروں میں زمین پر ہوتے ہیں اور دونوں گھٹنوں کے گھر اپنے ہاتھ کے ہرکار کا سہارہ لیئے ہوتے ہیں صحابہ کے مجید میں یوں بیٹھتے ہیں جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف فرماتے ہیں جب بھی بیٹھتے ہیں قبلہ روح ہوتے ہیں صحابہ کے دمیان کبھی اپنے پیروں کو ذراز نہیں فرماتے ہیں صحابہ کر دیتے ہیں اور سوائے اس کے کبھی اس کے لئے جگہ ہاں سوائے اس کے کبھی ان کے لئے جگہ کشانہ ہویا تھی صحابہ کر دیتے ہیں خواتین کوئر کے اولاد سے ملتوب فرماتے ہیں ملتوب فرماتے ہیں جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے فلاں کی ماں خوش رہتی ہیں ماں سے بڑھتی ہے ہمارے بیٹھیں گنا پہ بھی اگر انہیں کوئی اولاد نہ ہوتی تو ان کو آپ ایک کنیت حدا فرماتے ہیں اور بچوں کو بھی اچھی کنیت بچتے ہیں جیسے اس کا دل خوش ہوا ہوتے ہیں اس کو آپ ایک کنیت دیتے ہیں اس کو آپ ایک کنیت دیتے ہیں وہ اس سے ہمیشہ دور رہتے ہیں خوشی اور مسرد سے ہمیشہ قریب رہتے ہیں لوگ آپ کو مہربان ترین پاتے ہیں سر تو یہ ہے کہ آپ سب میں بہترین تھے ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے کوشی فرماتے ہیں اور اس کی عادت ڈرباتے ہیں مجید ختم ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحانکاللہ حمدکہ اشہد واللہ الہ الا انتہ اس تقفیو کا توبہ لے اور یہ بھی فرماتے ہیں مجھے جیبین نے یہ سکھایا ہے آپ کا کنام فسید ترین کنام ہوتا ہے زبان شیری ترین تھے فرماتے ہیں انا افسہ العرب میں عرب میں سب سے زیادہ فسید ہوں مجھے ترین ہوں یعنی میں عرب میں فسید ترین ہوں اور کہتے ہیں کہ اہلِ بحیث مجھ سے گفتگو کو مسلیں گے اچھا اہلِ بحیث مجھ سے گفتگو کو مسلیں گے چاہیں گے کہ مجھ سے بات کریں آپ کا کنام بہت مختصر ہوتا گفتگو سہودت سے کرتے ہیں انہیں کوئی بےہودہ خودل کلام نہ ہوتا کلام ایسا ہوتا جیسے موٹیوں کے لڑی ہو ایک ہی بات سے بہت سی مشکلات کا حر ہو جاتا اسی سے دو قسم کے دمیان فرق بھی وعدے ہو جاتا دو قسم کے قسم جب جب تک بولنے کے حاضر نہ ہوتی آپ تکلم نہ فرماتے جب آپ کنام فرماتے ہیں صحابہ خاموش سنتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں صحابہ آپ کے سامنے اپنی بات رکھنے میں نہ ایک دو چھے سے جھرکتے نہ مصابقت کرتے آپ متبصم ان کی باتیں تبصم کے ساتھ کبھی اس کو در حد دے کہ آپ کے دندار مبارک ظاہر ہو جاتے اور آپ کے صحابہ آپ کے پاہی میں کبھی بھی تبصم کے حد سے پارنے ہوئے صحابہ نہیں دیا کبھی کہاں کھاں نہیں دیا ہر اللہ تعالی ہم سبوں کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی دو خوبہ انہوں کو بھی اللہ تعالی اس کا حصہ عطا فرمائے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معایت اور افاقہ جنت میں نصیب ہو صحابہ کرام اس کو اختیار کیا بہت بہت ان کو مقام منا آج ہم بھی کسی درجہ میں اختیار کریں گے انشاءاللہ ان کی برکتوں سے محروم نہیں رہیں گے ربنا تقبل منہ انہیں کہاں تصمیل علیم برحمت کیا رحمت رحمی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبی کریم موسیقی